بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد الرشید پرنسیپل علی کالجہ و تیکنالوجی حریبور پاکستان ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ خواتین و حضرہ میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل تیکنیکل ایڈیوکیشن ان پاکستان تیکنیکل ایڈیوکیشن ان پاکستان تیر اس ایڈیوکیشن کے پاکستان اور ایک بگ سکوپ فار ٹیکنیکل ایڈیوکیشن بچے ٹیکنیکل تعلیم شوق سے سیکھتے ہیں اس کے بعد کسی پرائیویٹ فارم یا گورنمنٹ جاب یا اپنے ہنر کے مطابق اپنا کہیں بزنس چلاتے ہیں اور پھر بڑے شوق سے یہ کہتے ہیں پہنچائے گا بلندی پر مجھے ہنر میرا پہنچائے گا بلندی پر مجھے ہنر میرا مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سیڑھیاں اچھی نہیں لگتی خواتین و حضرات میں اس ٹیکنیکل تعلیم سے تقریباً لاسٹ تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو ٹو فارٹی یئرز وابستہ ہوں بیس سے زیادہ سال میرے اس کالج کو چلاتے ہوئے ہو گئے ہیں اور پھر اس سے پہلے میں پاکستان ائر فورس میں ایز ای ٹیکنیکل انسٹیکٹر تھا تو اتنے عرصے میں میں نے ٹیکنیکل تعلیم سے بہت کچھ فیدہ بھی حاصل کیا اور آر ایڈ لیکچرز ریکارڈ لیکن انہیں ریکارڈ شدہ لیکچرز میں سے اب میں چاہتا ہوں کہ چند لیکچرز اپنے یوٹیوب چینل پر دیے جائیں تاکہ اس سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے بچے بھی مصفید ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ بھی مصفید ہو سکیں سب سے پہلے تو آپ میں سے جن بھائیوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان دوستوں کو سیدھا راستہ مل جائے اور وہ بھی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کریں اور پھر اپنے والدین کا سہارہ بنیں روزگار کمائیں اور اپنے وطن کی بھی گھرمت کریں آج کے اپنی اس لیکچر کو میں اپنے پیارے ولی علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب لاہور والے کی نظر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس علی کا لجاف ٹیکنالوجی کو کام جاب کریں کیا کسی شاعر نے کہا ہے کشتی بھی نہ بدلی دریا بھی نہ بدلا کشتی بھی نہ بدلی دریا بھی نہ بدلا اور دوبنے والوں کا جذبہ بھی نہ بدلا ہے شوق سفر ایسا ایک عرصے سے یارو ہے شوق سفر ایسا ایک عرصے سے یارو منزل بھی نہ ملی راستہ بھی نہ بدلا تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں ملٹی میٹر کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں اور ملٹی میٹر سے ای سی وولٹیج ڈی سی وولٹیج کی پمائش کیسے کی جاتی ہے کیونکہ ملٹی میٹر ایک ایسا اوزار ہے ایک ایسا ٹول ہے بائی وچھ وی کن میر ای سی ڈی سی وولٹیج اینڈ ریزیسٹرس آفتا بجلی کے کاموں میں بجلی کی مقداروں کو ناپنے کے لیے چند میٹر استعمال ہوتے ہیں جب ہم بجلی کا نام دیتے ہیں تو بجلی کے اندر تین چیزیں لازمی آپ کو بتا ہونی چاہیے ان میں سے ایک کا نام ہے بولٹیج کیا نام ہے بولٹیج دوسرے کا نام کیا ہے کرانی کیا نام ہے تیسری چیز کا نام کیا ہے جب کبھی آپ الیکٹریکل سے تعلق رکھنے والا کورس کرنا چاہتے نہیں چاہے وہ الیکٹریکل سپروائزر کا کورس ہو چاہے وہ فریج کے ارنیشننگ کا کورس ہو لیکن وہ الیکٹریکل سے تعلق رکھتا ہے آپ کی وہی فریج آپ کا کوئی ارکنیشن بغیر الیکٹریکل سے نہیں چل سکتا اس لیے الیکٹریکل کے بارے میں آپ کی معلومات 50% سے زیادہ ہو جائیں جب ہم بجلی کی یا الیکٹرسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان تینوں چیزوں کی تاریخ ہمیں واضح آنی چاہیے کرانٹر کیا ہے کرانٹر کی تاریخ ہے الیکٹران کے بہاؤ کو ہم کرانٹر کریں گے کرانٹر کی اکائی کیا ہے کسی کو پتا ہے شاہے شاہے ہم کہتے ہیں کہ یہ پنکھا ہے اس میں سے کرانٹر گزر رہا ہے کتنا کرانٹر گزر رہا ہے اسے کتنے کے لفظ کے آگے آپ اس کی اکائی رکھیں گے جس طرح بزار میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں چینی دے دو تو بندہ آپ کہیں گے کہ مجھے دو کلو گرام چینے گے مجھے تین کلو گرام کلو گرام کا لفظ نہیں استعمال کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ کتنی چینی مانگ گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو جب کبھی بھی کرانٹر کی بات کرنی بڑے گی تو آپ کو اس کی اکائی کا پتہ ہونا چاہیے شاہباش کرانٹر کی اکائی کیا ہے شاہباش جی بیٹا کرانٹ کی اکائی ہے جی ایمپیر کیا ہے جی آج ہمیں پتہ چل گیا کہ جب کبھی ہم کرانٹر کی بات کرتے ہیں اس مقی میں سے کرانٹ بزر رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مقی میں سے پانچ ایمپیر کرانٹ بزر رہا ہے ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے دس کلو گرام کرانٹ بزر رہا ہے یا دس میٹر کرانٹ بزر رہا ہے ہم کیا کہیں گے کہ اس میں سے ایمپیر کرانٹ بزر رہا ہے جب کبھی بھی ہم کرانٹ کی بمائش کریں گے تو ہم کیا الفاظ استعمال کریں گے ایمپیر پھر بولٹیج کی تعلیف کیا ہے شاہباش شاہباش بولٹیج کی تعلیف کیا ہے وہ پریشر جو الیکٹرانوں کو بہنے پر مجبور کرتا ہے کیا کہلاتا ہے بولٹیج کی تعلیف کیا کہلاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بجلی آ رہی ہے بابتہ کی سپلائی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بولٹیج آ رہے ہیں یا آ رہے ہیں بولٹیج آ رہے ہیں وہ پریشر جو الیکٹران کو پہنے پر مجبور کرتا ہے کیا کہلاتا ہے بولٹیج کی اکائی کسی کو پتہ ہو شاہباش جی بیٹا بولٹیج کی اکائی کیا ہے جی بولٹیج کی اکائی کیا ہے بولٹیج کی اکائی کیا ہے بولٹیج اب تیسری چیز ہمیں ریزیسٹنس کا پتہ ہونا چاہیے ریزیسٹنس کیا ہے شاہباش شاہباش کرنٹ کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے بھرس کرو میں کرنٹ کو میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں یہ بچہ مجھے نہیں گزرنے دیتا یہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال بارا ہے اس رکاوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ریزیسٹنس اپوزیشن کو دی فلو آف کرنٹ از ناؤ نیز کرنٹ کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو جب ہم ریزیسٹنس کی پمائش کریں گے کہ چیز کی پمائش کریں گے تو ریزیسٹنس کی اکایی chegaر ہے کی شاہباش تین چیزوں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے ورڈ ڈیج پرائی اور ریزیسٹنس ریزیسٹنس کی اکاییths کیا ہے تو ہمیں پتا چال گیا کہ الیکٹریکل سے ڈیریٹڈ کاموں میں کی تین چیزوں کا ہمیں لازمی پتا ہونا چاہیے The flow of electron is known as current Electronوں کے باہو کو The pressure which tends to move the electron وہ pressure جو electron کو بہنے پر مجبور کرتا ہے کیا کہلاتا ہے اور the opposition to the flow of current current کے راستے میں جو مقابت آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اور جس طرح والٹیج کی اکائی بولٹ ہے current کی اکائی ایمپئر ہے اسی طرح resistance کی اکائی کیا ہے resistance کی اکائی کیا ہے ہمیں تینوں اکائیوں کا پتہ چل گیا تو میں نے اس کے ساتھ میٹر کا لفظ بھی استعمال کیا تھا میٹر ایک ایسے آلات کو کہتی ہیں آلے کی جمع آلات جو electrical مقداروں کی پمائش کرتے ہیں کن کی پمائش کرتے ہیں electrical مقداریں کونکونسی ہیں آپ کی والٹیج بھی ایک مقدار ہے آپ کی current بھی ایک مقدار ہے آپ کی resistance بھی ایک مقدار ہے آپ کی resistance بھی ایک مقدار ہے آپ کا یہ current اس پتے میں سے گزرے گا تو پتہ چلے گا کتنا current گزر سکتا ہے کس چیز سے ہم پمائش کریں گے اس کو ہم میٹر کہیں گے کیا کہیں گے اب کونسا میٹر کہیں گے اس کا نام کیا ہونا چاہیے تو یہ بھی سن لو جب ہم current کی پمائش کرتے ہیں تو ہم اس کو ampere میٹر کہتے ہیں کیا کہیں گے یعنی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ الیکٹرانوں کے بہاؤ کو ہم current کرتے ہیں الیکٹران کے بہاؤ کو اس کی اتائی کیا ہے اور ایسا میٹر جو current کی پمائش کرے اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کیا کہیں گے اب دیکھو بیٹا میں آپ کے سامنے ایک بلک بناتا ہوں جناب یہ ایک چھوٹا سا بلک ہے میں نے اس کو ایک لائن دیا ہے کون سے دیا ہے جی لائن جس میں جب ہم ٹیسٹر لگاتے ہیں تو ٹیسٹر روشن ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور دوسری میں نے اس کو ایک نیوٹرل دیا ہے جی آپ کے کہنے کے مطابق یعنی آپ کو یہ بھی سمجھا دیں کہ لائن کے ذریعے current آتا ہے لائن کے ذریعے current آتا ہے اس بلک کے اندر بھی تو تار لگی ہوتی ہے کہ نہیں لگی اس بلک کے اندر سے گزر کر گزر کر واپس مکمل کرتا ہے جس تار کے ذریعے current آتا ہے اس کو ہم لائن کے دیں جس تار سے گزر کر جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بات ایمپیئر میٹر کی ہو رہی ہے ایمپیئر میٹر is used to measure the ampere are used to measure the current کس لیے استعمال ہوتا ہے ایمپیئر میٹر کرنٹ کی کرنٹ کی کرنٹ کی کرنٹ کی کمائش کریں گے تو کہیں میٹر کو لگائیں گے تو تا بھی کریں گے نا لگنے کے بغیر نہ سکتا ہے تو بیٹا اب ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمپیئر میٹر کو کہاں لگائیں ہوں کیسے لگائیں شاباش کسی کو بتاؤں میں اس بلد میں سے کرنٹ گزر رہا ہے میں اس گزردے والے کرنٹ کی پمائش کرنا چاہتا ہوں میں ایمپیئر میٹر لگاؤں گا تو کبھی کرنٹ کی پمائش ہوگی نہیں تو ایمپیئر میٹر میں کہاں استعمال کروں شاباش شاباش کسی کو بتاؤں قرار کی پیدا میٹر کی اس رفت اللہ شاملہ اینکس ارشان کریں میں کیا کروں گا اس طاق کاٹ دی ت اس تار کو کٹھوں گا اس کے دو سرے ہو جائیں گی میٹر کے بھی دو سرے ہوں گے ایک میٹر کے سرے پر ایک تار لگا دوں گا دوسرے سرے پر دوسری میں نے اس کے راستے میں ایمپیر میٹر لگا جب میں نے اے لکھ دیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اے لکھ دیا تو مطلب کیا ہو گیا اب لکھانے کا طریقہ سمجھ آگئے اس کے آپ کے بل اوپر جو تار جا رہی ہے اس تار کو کٹھوں گا اس کے دو سرے ہو جائیں گے اس کے راستے میں میں کیا لگا دوں گا اب کوئی آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ اپیر میٹر لگایا کیسے ہیں کیا چیز تو لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سیریز دوسرے کو ہم کہتے ہیں دیکھو میں نے ایک بلک کو ایسے لگایا دوسرے بلک کو ایسے لگایا یہ لگانے کے طریقے کو سیریز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور میں نے ایک بلک ایسے لگا دیا دوسرے بلک ایسے لگا دیا اس کو آپ اس میں جوڑ دیا اس کو آپ اس میں جوڑ دیا یہ کونسا طریقہ ہے جب کبھی بھی آپ دو چیزوں کو الیکٹرکل کی دو چیزوں کو لگائیں گے تو یا تو آپ سیریز میں لگائیں گے یا تو آپ جاندے لیں گے اب سیریز اور پیرلل کا فرق آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ایسے لگایا ہے کہ کرنٹ کا راستہ اس میں ایک ہی ہے کرنٹ کا راستہ ایک ہے تو وہ کیا کہلائے گا سیریز اگر ایسے لگایا ہے کہ اس کا الگ راستہ ہے اس کا الگ راستہ کیا وہاں سوال ایپیر میٹر کا ہے کس چیز کا ہے ایپیر میٹر اب ذرا دیکھو کہ یہ جو کرنٹ گزر رہا ہے پہلے ایپیر میٹر کی اندر سے گزرے گا اور پھر بلم کی اندر سے گزرے گا تو یہ اس طریقے میں لگا ہوا ہے یا اس طریقے میں لگا ہوا ہے تو ایپیر میٹر is always connected in series with the load کیا میں نے کہا series with the load یعنی چک کبھی بھی ہم ایپیر میٹر لگائیں گے تو یہ ہمارا load ہے نا تو load کے ساتھ کیا کریں گے جی series کیا کر دیں گے series یہ بات یاد ہے تو میں نے آپ کو یہ چار باتیں بتا دی کہ ایپیر میٹر کو جب لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے جی series الیکٹران کے بہاؤ کو ہم کریں گے اس کی اطائی ایپیر جو میٹر اس کی پمائش کرتا ہے اور ایپیر میٹر کو ہمیشہ سرکٹ میں کیسے لگائیں گے اور series میں لگانے کا طریقہ بھی پتا چل گئے اب ہم بولٹیج کی بات کرتے ہیں وہ پریشر جو الیکٹران کو پہنے پر مجبور کرتا ہے کیا کہتا ہے بولٹیج بولٹیج کی ہکائی کیا ہے اور جو میٹر اس کی پمائش کرے گا اس کا نام کیا ہونا چاہیے تو بولٹیج کی پمائش کرے گا اس کا نام کیا ہونا چاہیے بولٹیج شاباش اس کا نام کیا ہونا چاہیے جی بولٹیج بولٹیج میٹر تو اب ہمیں یہ پکا چلنا چاہیے کہ اگر ہمارا ایپیر میٹر series میں لگتا ہے تو بولٹ میٹر ہم کیسے لگائیں گے جب ہم اس سارکٹ میں آنے والے بولٹیج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو میٹر کی دو تارے باتیں کتنی دارے ہیں؟ مٹر کی دونوں تاروں کو میں ساکٹ میں لگایا ہوں تو وہ ٹیک پر نشد ہو جاتے ہیں لیکن کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ نے وول میٹر لگایا ہے سیریز میں لگایا ہے یا پیرل میں لگایا ہے تو کیا کہوں؟ پیرل میں لگایا ہے کیا لگایا ہے؟ آپ دیکھو میں نے سپلائی یہ سپلائی ہے یہ نیوٹرل ہے یہ لائن ہے میں نے ایک تار ادھر لگا دی اور میٹر کی دوسری تار ادھر لگا دی تو میں کہوں گا کہ میں نے سپلائی کی پیرل میں لگا دیا ہے وول میٹر کیسے لگایا ہے؟ لگایا ہے اس کے پاس تیسے چیزیں یہ ہمارے پاس آگا پیرل کی اب ریزیسٹنس کی بات کرتے ہیں ریزیسٹنس دا اپوزیشن تو دی فلو آفرن یعنی کرنگ کے راستے میں جو رکابٹ آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریزیسٹنس اور ریزیسٹنس کی اکائی کیا ہے؟ اور وہ کون سا میٹر ہوگا جو ریزیسٹنس کی بمائش کرتا ہوگا؟ کون سا میٹر ہوگا؟ کون سا میٹر ہوگا؟ کون سا میٹر؟ کون سا میٹر؟ کون سا میٹر ہے؟ تو دیکھو بیٹا ہم میٹر کون کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پنکھے کے اندر دو تارے کہاں سے جا رہے ہیں؟ جا رہی ہیں؟ کسی وجہ سے ادھر سے تار کر جاتی ہے؟ اب تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ درمیان سے تار کٹی ہوئے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اب تمہیں اس طرح پتہ چلے گا کہ میٹر کی دو تاریں لوگیں اس کی ایک تار اس بجلی والی تار کے اس سرے پر لگا دوں گے؟ اس میٹر کی دوسری تار بجلی والی تار کے دوسرے سرے پر لگا دیں گے؟ میٹر کی سوئی افٹ کرے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تار کا تسلسل تھی چکی گئی ہے دیکھیں یہ کس میٹر سے تسلسل چک کر رہے ہیں اوم میٹر کس چیز ہے اوم میٹر اب آپ کہہ سکتے لو کہ اوم میٹر سے کسی تار کا تسلسل چک کیا جاتا ہے کیا چک کیا جاتا ہے تسلسل اوم میٹر سے کسی تار کا تسلسل چک کیا جاتا ہے یا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کانٹینیوٹی چک کی جاتا ہے یہ لوگ کیا تھا تینوں قسم کے میٹر کا ہمیں پتہ چل گیا گولٹ میٹر، ایمپلیر میٹر اور اور میٹر اب مجھے ذرا چلتے چلتے یہ بھی بتا دو گے کیا ان تینوں چیزوں کی پمائش کرنے کے لیے الگ الگ میٹر ہونے چاہیے یا ایک ہی میٹر سے یہ تینوں کام کر دی تو زیادہ بہتر ہے ایک ہی میٹر سے یہ تینوں کام کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو اس میٹر کا پھر نام کیا ہونا چاہیے شاباش ایک ایسا میٹر جو یہ تینوں کام کر دے جو یہ تینوں کام کر دے تو اس میٹر کو ہم کیا کہیں گے ملکی میٹر کیا کہیں گے ملکی میٹر اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیٹو بیٹا ملکی میٹر یعنی میٹروں کا مجھوہ تو ہو گیا نا مجھوہ ایک پیئر میٹر بھی اس میں مجھوہ ہو گیا اومم میٹر بھی اس میں کیا ہو گیا مجھوہ ہو گیا بولٹ میٹر بھی اس میں کیا ہو گیا مجھوہ ہو گیا اس کی ملکی میٹر کا جو دوسرا نام ہوگا اس کو میں کہوں گا A B O میٹر کیا کہوں گا A O میٹر یہ منٹی میٹر کو A B O میٹر اس لیے کہتے ہیں کہ A سے مراد ہوتا ہے m v سے مراد ہوتا ہے اور O سے مراد ہوتا ہے M empresa b اور ا تو جب ہم اس میٹر کے تعارف کی بات کرتے ہیں کیا چیز تعارف تو ایسا میٹر جو اے سی وولٹیج ڈی سی وولٹیج بجلی بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک جو ہمیں باقتہ کی سپلائی سے حاصل ہوتی ہے ایک وہ بجلین ہوتی ہے اور دوسری جو ہمیں سیلوں اور بیٹر سے حاصل ہوتی ہے اسے ہم ڈی سی وولٹیج کہتی نہیں تو یہ بلٹی میٹر اے سی وولٹیج کی بھی پمائش کرتا ہے یہ بلٹی میٹر ڈی سی وولٹیج کی بھی پمائش کرتا ہے پھر اس کے بعد کرنٹ کی بھی پھمائش کرتا ہے پھر اس کے بعد ریزسٹنس کی بھی پھمائش کرتا ہے تو تعرف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایسا میٹر جو کرنٹ، بولٹیج اور ریزسٹنس کی پھمائش کریں وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ مائٹی میٹر اچھا باشا اب اس کے بعد جب ہم مائٹی میٹر کا نام لیتی ہیں تو ہمارے ذکر میں پورا یہ بات آنی کرتی کہ جناب یہ ہمارا ایک مائٹی میٹر ہے اس مائٹی میٹر میں یہ اس کی تارے لگی ہوئی ہیں ان تاروں کو پراپس کہتے ہیں یا ان تاروں کے سروں پہ یہ جو پوائنٹ لگی ہوئی ہیں یہ پراپس کلاتی ہیں پھر اس کے بعد یہ اس کا سلیکٹر سچ ہے اس کے ہم اس کے فنشن سلیکٹ کر سکتے ہیں آیا ای سی پر رکھیں آیا ڈی سی پر رکھیں یا آیا ریزسٹنس پر رکھیں پھر یہاں پر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں سکیلز بنی ہوئی ہیں یہ سکیلز کی مدد سے ہم گولٹیج کو کیا کر سکتے ہیں جاگراز پر اب چونکہ ہم نے ملٹی میٹر کا تعارف دیکھا کیا دیکھا ملٹی میٹر کا تعارف دیکھا اب ملٹی میٹر کا تعارف دیکھنے کے بعد ملٹی میٹر سے ہم نے کام کرتے نہیں اور ہم اس کام بھی کہتے نہیں ملٹی میٹر سے ایسی گولٹی ایج کی بمائش کا کیا کام کرنا یہ ہمارا اس سے پہلا کام ہوگی میں نے پہلے کہا کہ منٹی میٹر اس کا کمینیشن آف دا میٹر ہے وہ یہ میٹروں کا کیا ہے مجموعہ اور والٹ ایج ہی بھی ہم کمائش کر سکتے ہیں پھر والٹ ایج دو قسم کے ہوتے ہیں ای سی والٹ ایج اور بی سی والٹ ایج تو دونوں قسم کے والٹ ایج ہی ہم کمائش کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کے سامنے ایک ملٹی میٹر بنانا چاہتا ہوں آ رکھے کمائش کر سکتے ہیں ہم کسی گفت نہیں ملٹیجگ وشتب سکتے ہیں برتانے کے دANKین موسیقی دیکھیں میٹھا میں نے آپ کے سامنے ایک ملٹی میٹر کی ڈائکرام بنائی ہے اس ملٹی میٹر میں یہ تین سکیلز ہیں ایک سکیلز زیرو سے لے کر دس تک ہے دوسری سکیل زیرو سے لے کر پچاس تک ہے تیسری سکیل زیرو سے لے کر کیا ہے دس تک ہے اور یہ آپ کی اس وقت ایک سوئی ہے سوئی ایک ہے سوئی ہمارے پاس ایک ہے اور سکیلیں ہمارے پاس کتنی ہیں اور یہ جو آپ کا سوچ ہے فنکشن یا رینج سیلیکٹر سوچ کونسا سوچ ہے فنکشن یا رینج سیلیکٹر سوچ اس میں یہاں سے لے کر یہاں تا اسی ولٹ에게 کی پرمائش کی جاتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک گیسی ولٹ ایج کی پرمائش کی جاتی ہے یہاں آپ کی کرنڈ کی پرمائش کی جاتی ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کی ریزسٹنس کی پرمائش کی جاتی ہے سمجھتے ہیں تو میں نے آپ کو سیلیکٹر سچ کا تعرف کرا دیا کہ آپ کا اس میٹر پر بھی میں آپ کو نتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلیکٹر سچ ہے آپ کا جب کبھی بھی آپ والٹی ایج کی پمائش کریں گے تو اپنی اس سیلیکٹر سچ کو سیلیکٹ کریں گے آپ کا یہاں سے لے کر ادھر تک اے سی والٹی ایج کی پمائش ہے ادھر سے لے کر ادھر تک دی سی والٹی ایج کی پمائش ہے یہاں پر ریزسٹنس کی بمائش ہے اور یہاں پر آپ کے ایمپیر کی بمائش ہے پھر اس کے بعد سکیلوں کی تھوڑی سی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک سکیل ہے زیرو سے لے کر دو سو پچاس تک اس میں اس کا پہلا حرف جو ہے وہ پچاس ہے سو ہے ایک سو پچاس ہے دو سو ہے دو سو پچاس ہے اب ذرا مجھے بتائیں کہ زیرو اور پچاس کی جو درمیانی لائن ہوگی وہ کس کے برابر ہو جائے گی زیرو اور پچاس کا جو درمیانی عرب ہے پچیس کس کے برابر پچاس اور سو کا جو درمیانی عرب ہے وہ کس کے برابر ہیں سو اور ایک سو پچاس کا جو درمیانی عرب ہے ایک سو پچاس اور دو سو کا جو درمیانی عرب ہے دو سو اور دو سو پچاس کا جو درمیانی عرب ہے آپ ذرا بھول کریں پچیس پچاس پچیتر سو ایک سو پچیس ایک سو پچیس ایک سو پچیس ایک سو پچیتر دو سو دو سو پچیس اور دو سو پچیس سمجھا دیم اب میں بیٹا اگر اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لینیں بنا دیتا ہوں ایک دو تین چار یعنی میں نے اس پچیس کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کر دیا کتنے حصوں میں پچیس ایک سو پچیس کو اگر میں پانچ برابر حصوں میں تقسیم کر دوں تو وہ ایک حصہ کس کے برابر ہو جائے گا پانچ برابر حصوں میں پانچ برابر حصوں میں اس کو بھی پانچ برابر حصوں میں اس کو بھی پانچ برابر حصوں میں اس کو بھی پانچ برابر حصوں میں یہ بھی پانچ برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اب دینا دیکھیں گے پانچ دس پندرہ بیس پچیس پچیس تیس پینتیس چالیس کو اکتالیس پچاس پچاس پچپنس ساکھ پینسٹ ستر اور درد اوپر والی سکیل کی کس کس کو سمجھا گئی ہے اوپر والی سکیل کا پتہ چل گئی ہے اب میں نیچے والی سکیل کی بات کرتا ہوں اس نیچے والی سکیل میں میں نے پہلا حصہ دس کا بنایا ہے بیس کا تیس کا چاہیس کا پچاس تھا اب صفر اور دس کی درمیانی لیند ہے وہ کس کو داہر کریم آن دس اور بیس کی درمیانی لیند ہے بیس اور تیس کی درمیانی لیند ہے تیس اور چالیس کی چالیس اور پچاس کی پچاس اب ضرور سے دیکھیں گے پانچ دس پترہ دیس پچیس تیس تیس چالیس کنتالیس پچاس سمجھا گئی اب میں اس پر بھی چھوٹی چھوٹی چار نینے لگا دیتا ہوں کتنی نینے جی چار نینے لگا رہا ہوں یہ چار نینے لگا دیتا ہوں یہ جنا اب ضرور بتائیں گے اگر میں نے پانچ کو چار نینے لگا کر پانچ برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تو ایک حصہ کس کے برابر ہو جائے گا ایک ایک دو تیچہ پانچ چھ سات آٹ نو دس مٹر بر تیر چوٹر بر درمیان والی سپیل کا کس کس کو پتا چاہت گیا اب اس کے بعد نیچے والی سپیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ صفر اور دو کی جو درمیانی لائن ہے وہ کس کو ظاہر کرے گی ایک دو اور چار کی تین چار اور چھ کی پانچ چھ اور آٹھ کی سات آٹھ اور دس کی نو اب میں گلتا ہوں ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس اب اگر میں چار اس پر بھی لینے لگا دیتا ہوں اس پر بھی چار لینے لگا دیتا ہوں اس پر بھی چار دینے تو یہ جو ایک نکتہ ہے وہ کس کے برابر ہوگا یعنی ایک کو میں نے پانچ برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ایک کو تو وہ جو ایک حصہ ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا شاہ باشکی شاہ باشکی اس کے برابر ہوگئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے والی سکیر زیرو سے لے کر گست آگے کہاں تک ہے اور اس میں جو ایک چھوٹا نقطہ ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے اشاریہ دو اوپر والی جو سکیر ہے وہ سفر سے لے کر اہا تک ہے اور اس میں جو ایک چھوٹی لائن ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے جو اوپر والی لائن ہے وہ سفر سے لے کر کہاں تک ہے اس میں جو چھوٹی لائن ہے یہ بلی چھوٹی لائن وہ کس کو ظاہر کر رہی ہے تینوں سکیروں کی سمجھ آڑی ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ملتی میٹر سے ایسی وولٹی ایج کی پمائشہ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں ملتی میٹر سے ایسی وولٹی ایج کی پمائشہ ہے اب دیکھو ہمارے سامنے میٹر یہ فنکشن یا رینج سیلیکٹر سوچھے فنکشن سے مراد کام رینج سے مراد اس کی حد فنکشن سے مراد یہ ایسی کا کام یہ ڈی سی کا کام یہ ریزسٹنس کا کام یہ کرنٹ کا کام اب جب ہم ایسی وولٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں تو اس فنکشن سیلیکٹر سوچھ کو کیا ہم ڈی سی پر رکھیں گے ریزسٹنس پر رکھیں گے یا کرنٹ پر رکھیں گے کس پر رکھیں گے کس پر رکھیں گے جب ہم ایسی وولٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہم function selector سچ کو ایسی کی کسی ایک رینج پر رکھیں گے کیا رکھیں گے ایک رینج پر رکھیں گے کہاں سے لیکن جہاں تک سارا ایسی ہے نہیں یہ سارا یعنی یہ اس کی پہلی رینج ہے 10 یہ اس کی دوسری رینج ہے 50 یہ اس کی تیسری رینج ہے دوسرا پچاس یہ اس کی چوتی رینج ہے یہ اس کی پانکی رینج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم function selector سچ کو کون سے سیلیکٹر سچھو اسی کی کسی ایک رینج پر رکھیں گے کیا رکھیں گے اسی کسی ایک رینج پر رکھیں گے تو یہ یاد رکھو جس جگہ وولٹیج کا اندازہ ہو جس جگہ اس سے تھوڑی سی بڑی رینج رکھیں گے لیکن جس جگہ وولٹیج کا اندازہ نہ ہو وہاں پر بڑی سے بڑی رینجی سیلیکٹر کرنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہاں پر اندازہ ہے کہ بابنہ کی سپلائی کتنی آ رہی ہے تو میں کون سی رینج رکھوں گا دس اگر کہیں مجھے اندازہ ہو کہ یہاں پر ہمارے ساتھ وڈٹ آ رہے ہیں تو پھر میں کون سی رینج رکھوں گا اگر کہیں اندازہ ہو کہ مجھے یہاں پر چار سو کچاس وڈٹ آ رہے ہیں پھر میں رینج کون سی ریپا ہے تو گویا میں نے ان سلبوں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے کرنا میں کیا چاہتا ہوں ملٹی میٹر سے ایسی بولٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں ایسی بولٹی ایج کہاں پر آرہے ہوتے ہیں آپ جانتا کی سپلائی میں آرہے ہوتے ہیں اب میں تارے لگاؤں گا تو تب بولٹی ایج کی پمائش کرسکوں گا تارے لگاؤں گا تو بولٹی ایج کی پمائش ہوگی یا ویسے ہی ہو جائے گی تو یہ یاد رکھو بٹا ملٹی میٹر کی دو تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے دو کام کیا جاتے ہیں کیا کیا جاتا ہے؟ دو کام کیا جاتا ہے؟ ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینج میں رکھا جاتا ہے ایک کام کیا جاتا ہے؟ سیلیکٹر سوچ کو دو کسی کی کسی ایک رینج میں رکھا جاتا ہے ہم ملکی نینجر سے اے سی ورڈیج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں ہم تاروں کو ساکٹ میں لگائیں گے تو ورڈیج کی پمائش ہوگی تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے اس کے دو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے جو ایک کام ہوگا وہ کیا ہوگا ملتی میٹر کے سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رنگ پر سیلیکٹر پہلے کام تو تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے کتنے کام کیے جاتے ہیں دو کام کیے جاتے ہیں دو کام کم سے دو کام کیے جاتے ہیں شاہدہ خان سیلیکٹر سجھ کو ایسی کی کسی ایک رینج پر رکھنا ایسی کی کسی ایک رینج پر رکھنا جس جگہ وولٹی ایج کا اندازہ ہو اس سے تھوڑی سی لیکن جس جگہ وولٹی ایج کا اندازہ نہ ہو وہاں پر ہم ملٹی میٹر سے ایسی وولٹی ایج کی ممائش کرنے کے لئے ہم سیلیکٹر سجھ کو ایسی کی کسی ایک رینج پر رکھیں گے کیا رکھیں گے ایسی کی کسی رینج پر رکھیں گے اگر ہم اندازہ آہے کہ دو سو بیس وولٹ آرہے ہیں تو دو سو پچاس والی رینج رکھیں گے اگر ہم اندازہ آہے کہ آپ کے چار سو وولٹ آرہے ہیں تو پانچ سو والی رینج رکھیں گے اگر ہمیں اندازہ آ رہے آٹھ سو ورڈ آ رہے تو ہزار والی رینج رکھیں گے لیکن اگر جس جگہ ووٹیج کا اندازہ نہیں ہے وہاں پر کیا کریں گے اب جناب آپ نے ان تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے دو کام کر لی کیا کر لیا دو کام کر لی مجھے میں جل سے ایسی ووٹیج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے اس کے دو کام کیے جاتے ہیں کون سے دو کام کیے جاتے ہیں سیلیکٹر سجھ کو اے سی بی بی سی اے رینج پر رکھا جاتا ہے کس رینج پر رکھا جاتا ہے جس جگہ ووٹیج کا اندازہ ہو اس سے دوڑی سی پڑی رینج لیکن جس جگہ ووٹیج کا اندازہ نہ ہو وہاں پر بڑی سے پڑی رینج تو دیکھو بیٹا آپ نے مجھے میٹر کی دونوں تاروں کو ساکٹ میں لگا دیا ادھر پچھلی آ رہی ہے میٹر میں کیا ہوگا؟ میٹر میں کیا ہوگا؟ ممٹی میٹر سے بووٹیج پڑنا چاہتے ہیں آپ نے فرض کرو ان تاروں کو ساکٹ میں لگا دیا میٹر کی سوئی نے یہاں پر کیا کر دیجی؟ ادھر پچھلی آ رہی ہے اب آپ کی سوئی ایک ہے بی یک مقت اس وقت چار پر بھی ہے بی یک مقت اس وقت بیس پر بھی ہے بی یک مقت اس وقت کس پر بھی ہے؟ سو اب مجھے ذرا آپ بتائیں گے کہ جب آپ نے ان تاروں کو ساکٹ میں لگایا سوئی نے یہاں سے یہاں حرکت کی اب آپ اس وقت چار کہیں گے بیس کہیں گے یا سو کہیں گے کیوں سو کہیں گے سنو سنو بیٹا سنو دو کام تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے کیے جاتے ہیں کون کون سے دو کام کیے جاتے ہیں سلیکٹر سج کو فیسی کی سلیکٹر سج کو ایک کامی ہو گیا اور کس رینج پر رکھنا جس جگہ وولٹ ایج کا انزازہ ہو وہاں پر اس سے تھوڑی سی بڑی رینج رکھنا لیکن جس جگہ وولٹ ایج کا انزازہ نہ ہو وہاں پر بڑی سے بڑی رینج جب آپ نے تاروں کو ساکٹ میں لگا لیا اس کے بعد آپ نے دو کام کرنے ہیں دو کام پہلے کرنے ہیں وہ دو کام بار کرنے ہیں جب آپ نے تاروں کو ساکٹ میں لگا لیا دو کام جو آپ کرو گے وہ کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھو گے کہ ہمارا سلیکٹر سج کس جگہ پڑھیں گے آپ بجلی کے بولٹ ایج پڑھنا چاہتے ہو جا پڑھنا چاہتے ہو بولٹ ایج پڑھنے کے لیے سب سے پہلا آپ کام یہ کریں گے سلیکٹر سج کو دیکھیں گے کہ یہ کس جگہ پڑھیں گے کیا کریں گے؟ کیوں سیلیکٹر سچ کو دیکھیں گے؟ اس لیے دیکھیں گے کہ اگر ہمارا یہ سیلیکٹر سچ دو سو پچاس پر ہے تو پھر کیا ہم یہ دس والی سکیل پڑیں گے؟ ہم سکیل پڑیں گے؟ یا پھر ہم یہ پچاس والی سکیل پڑیں گے؟ ہمارا سیلیکٹر سچ اگر دو سو پچاس پر ہے تو پھر ہم کون سی سکیل پڑیں گے؟ دو سکیل پڑیں گے؟ تو جب ہم تاروں کو ساکٹ میں لگا دیتی ہیں کام کیا جاتے ہیں؟ دو تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے اور دو تاروں کو ساکٹ میں لگانے کے بعد جو دو کام کیا جاتے ہیں ان میں سے جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ سیلیکٹر سچ کو دیکھیں گے کہ کس جگہ کیوں دیکھیں گے؟ تار کے تینوں سکیلوں میں سے ایک سکیل کا کیا کر سکیں؟ تیر کر سکیں اگر ہمارا یہ سیلیکٹر سوئی دو سو پچاس پر ہے تو ہم دو سو پچاس والی سکیل پڑھیں گے ہم یہ والی سکیل نہیں کریں تو ٹوٹل کدرے کام ہوگے ہمارے تین؟ دو تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے اور دو کام تاروں کو ساکٹ میں لگانے کے بعد تاروں کو ساکٹ میں لگانے کے بعد میں نے ایک کام بتایا ہے نا ایک کام رہ گیا ہے اب دوسرا جو کام ہوگا جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ والی سکیل بھی نہیں پڑھنی یہ والی سکیل بھی نہیں پڑھنی میں نے یہ والی سکیل پڑھنی ہے اب میں دیکھتے دیکھتے آ کر کہوں گا کہ میری سوئی یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو لہذا یہاں پر کتنے وہ اٹھا رہے ہیں؟ تو جب ہم ملٹی میٹر سے ایسی وولٹی ایج کی پمائش کرتے ہیں کس چیز کی؟ جب ہم ملٹی میٹر سے ایسی وولٹی ایج کی پمائش کرتے ہیں تو ایسی وولٹی ایج کی پمائش کرنے کے لیے ٹوٹل کتنے کام کیے جاتے ہیں؟ دو تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے جو دو کام کیے جاتے ہیں ان میں سے پہلا کام سیلیکٹر سچ کو ایسی ویسی کے لیے پر سیلیکٹ کرنا ایسی کی کس رینج پر سیلیکٹ کرنا جس جگہ وولٹی ایج کا اندازہ ہو ایسی وولٹی ایج پڑھنے کے لیے پہلا کام دیکھ جاتا ہے؟ سیلیکٹر سچ کیوں کیوں دیکھا جاتا ہے؟ کیوں کہ سوئی ہماری ایک ہے اور سکیلے ہماری کیا ہے؟ جس جگہ ہمارا سیلیکٹر سچ ہوگا ہم وہ والی سکیل پڑھیں گے دوسری سکیل پڑھیں گے جب ہمارا سچ دو سو پچاس پر ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ دو سو پچاس والی سکیل پڑھیں گے پچاس والی یا دس والی سکیل سمجھا گے جی اب اس کے بعد چوتھا کام کیا کیا جاتا ہے؟ جب ہم نے فیسرا کر لیا کہ ہم نے یہ والی سکیل پڑھن گے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری یسوی کس جگہ پر؟ کر دے کر دے ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پر کتنے وولٹ آ رہے ہیں؟ سو تو ٹوٹل کتنے کام ہوگے جی؟ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہمارا یہی پر ہے اور سوئی ہماری ہے اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے اب ادھر کتنے ووٹ ہوں گے دی شاباش شاباش جی بیٹا تو چوٹا جی شاباش کتنے ووٹ ہوں گے شاباش اب ورز کر لیں یہ سوئی ہمارا یہی پر ہے اور سوئی ہماری ہے اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے اس پوائنٹ پر اب ضرورت حاضر لگائیں یہاں پر کتنے ووٹ ہوں گے دی شاباش یعنی ادھر دیکھیں سب سے پہلے ہمارا سوچ ہم نے دیکھا کہ سوچ ہمارا کس پر ہے دوستو وہ پچاس سے تین لائنیں آگئے ہیں کتنی؟ تین اور اوپر والی جو سکیل ہے اس میں ایک جو چھوٹی لائن ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ آن اور پچاس میں جب تین پانچ جمع کرے گئے تو کتنے ہو جائیں سر کتنے مورٹیز ہو جائیں گے؟ کتنے مورٹیز ہو جائیں گے؟ اور فرض کر لیں ہمارا یہ سوچ اس وقت یہاں پر آ جاتا ہے؟ پچاس پر آ جاتا ہے اب صرف غور کریں گے کہ جب یہ سوچ پچاس پر ہوگا تو یہ سوئی ادھر روکی ہویا ہیں یہ کتنے مورٹیز ہوگا کتنے مورٹیز کرے گی؟ ظیر اب سب سے پہلے ہم سوچ دیکھیں گے کہ پچاس پر ہیں سوچ کس پر ہے؟ کنا سوچ پچاس پر ہوگا ہم کیا کریں گی؟ کیا ہم دس والی سے قریب پڑیں گے؟ کیا ہم دو سو پچاس والی سے قریب پڑیں گے؟ سوچ ہمارا پچاس پر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پاہلے 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 پاہ ہمارا سیلیکٹر سج ہوگا ہم وہ بہلی سکیل پڑھیں گے پھرسی سکیل ہم بہلے سارے کے سارے کتنے کم کرنے پڑتے ہیں جھا دو کام تالوں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے اور دو کام تالوں کو ساکٹ میں لگانے کے پہلے جو دو کام کیا جاتے ہیں وہ یہ ہے ہم سیلیکٹر سج کو اے سی کی کسی ایک نہیں پڑھے ہیں کسی ہے بلیس 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 اب یہ پہلا کام اب دوسرا کام یہ ہے کہ کس رینج پر رکھتے ہیں جس جگہ والٹیج کا انتازہ ہو اس سے تھوڑی سی بڑی رینج سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن جس جگہ والٹیج کا انتازہ نہ ہو وہاں پر بڑی سے بڑی رینج ہے اب ہمیں انتازہ ہے کہ یہاں پر دو سو بیس وولٹ آ رہے ہیں لہٰذا ہم جو رینج رکھیں گے وہ دو سو پچاس لیکن جس جگہ ہم انتازہ ہوئے یہاں پر چالیس وولٹ آ رہے ہیں تو پھر ہم سوچ کو کام رچیں گے اب یہ دو کام تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے جب ہم تاروں کو ساکٹ میں لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی کتنے کام کیے جاتے ہیں اور ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ سوچ کو دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ پر ہے کیوں دیکھا جاتا ہے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ تین سکیلوں میں سے کسی ایک تینوں سکیلوں میں سے ایک سکیل کا کیا کہ سکے تینوں میں سے جب ہم نے دیکھا کہ سوچ ہمارا پچاس پر ہے اب ہم نے تین کر لیا کہ ہم نے کون سی سکیل پر نہیں ہے تینوں میں سے جب ہم نے پچاس واری سکیل کا تین کر لیا تو اب ہم دوسرا کام کیا کریں گے چلتے چلتے دیکھیں گے کہ ہماری سوئی کس جگہ پر رکی ہوئی ہے تو کس جگہ پر رکی ہوئی ہے کس جگہ پر رکی ہوئی ہے سوچ جاگئی جی اب فرض کر لیں ہمارا یہ سوچ پچاس پر ہی ہے اور ہماری یہ سوئی ہے اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے یہاں پر کتنے ووٹ ہو جائیں گے آپ کرا کریں جس جس کو بتا چاہت سوچ ہمارا پچاس پر ہے اور سوئی ہماری یہاں پر رکھی ہوئی ہے کتنے ووٹ ہو جائیں گے سمجھا گی اب سوچ ہمارا پچاس پر ہی ہے سوئی ہماری یہاں پر رکھی ہوئی ہے اب یہاں پر کتنے ووٹ ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے چالیس چالیس کتنے ہو جائیں گے چالیس اب پرس کرلیں سچ ہمارا یہی پر رکھ ہے پچاس پر ہے اب ذرا بور کریں گے کہ آپ کی یہ سوئی اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے اب دیکھو ایک اور باتی میں بتاتا چلوں کہ میں نے یہ والی جو نیچے والی سکیلوں میں درمیانی جو لینڈ لگائی ہیں وہ صرف آپ کو صرف جانے کے لیے لگائی ہیں جبکہ ملٹی میٹر پر اوپر والی سکیل میں لینڈ لگی ہوتی ہے نیچے والی سکیل میں لینڈ جب ملٹی میٹر کو آپ دیکھیں گے تو صرف ایک سکیل پر درمیانی لینڈ لگی ہوں گی نیچے والی سکیلوں پر درمیانی لینڈ لگی ہوں گی تم یہ کنسیڈر کر سکتے ہو تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ جو لینڈ اوپر لگی ہوئی ہے وہی لینڈ کیا لگی ہوئی ہے اب سچ ہمارا پچاس پر ہے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے پچاس والی سکیل پڑھنی ہے پہنسی سکیے اب میں نے یہ کہا کہ یہ سوئی میری ادھر رکی ہوئی ہے اب سوئی کی یہ کنڈیشن ہے ایک لائن دو لائن تین لائن چار لائن یہ تھوڑی سی بڑی لائن یہ چھوٹی لائن یہ لائن یہ لائن اب سوئی ہماری یہاں پر رکی ہوئی ہے فرض کرنے بیٹا آپ کا یہ جو سچ ہے پچاس پر ہی ہے اور آپ کی یہ سوئی یہاں پر رکی ہوئی ہے اب میں لائن نہیں بناتا ہوں لیکن آپ کو دادا ہو جانا چاہیے کہ جو لائنیں اوپر ہوں گی وہی لائنیں کیا ہوں گی آپ کتنے بورٹ ہونے چاہیے یہاں پر شاباش تو ہمیں پتہ چل گیا جب ہم بارا سیلیکٹر سوچ یہاں پر ہوگا اب ذرا بورٹ کر کے بتائیں گے کہ اس جگہ پر یہ جو پوائنٹ ہے ادھر کتنے بورٹ ہو جائیں گے شاباش میں دوبارہ تشریح کر دیتا ہوں اس پوائنٹ کی یہ دیکھو چھے کہ درمیان ایک لائن دو لائن تین لائن چار لائن پھر ایک لائن ساتھ کو ظاہر کر دی یا پھر ایسے اب ہماری سوئی یہاں پر ہوگی ہوئی ہے تو کتنے ہو جائیں گے شاباش نیچے باری سفیر پر ایک لائن کتنے کے برابر ہوتی ہے اشاریہ دو دوسری لائن اشاریہ چار تیسری لائن اشاریہ شے تو یہ کتنے بورٹ ہو جائیں گے شے اشاریہ چار نہیں چھے اشاریہ کیا ہے سمجھ آگے جی آپ فرض کر لیں ہمارا یہ سلیکٹر سوچ دس پر ہی ہے اور ہماری یہ سوئی اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے یعنی جب میں نے سلیکٹر سوچ دس پر رکھا تو اس کا مطلب ہے میں نے یہ سکر پڑھنی ہے نا آپ یہ سمجھ لوگا کہ اشاری لائن یہاں پر بنی ہوئی ہے سمجھ آگے ہیں آپ یہاں پر کتنے بورٹ ہوں گے جی شاباش شاباش جی نوان سری اور کتنے بورٹ ہو جائیں گے اشاریہ چھے اب میرا پیار ہے یہاں سے ان دینوں کی تو سمجھ آگئی ہے اب ہم چوتھی پوزیشن پر لے کر چلتے ہیں فرض کرو میں سلیکٹر سوچ کو پانچ سو پتک دیتا ہوں کس پر؟ پانچ سو اب آپ کے سامنے تین سکیلے ہیں لیکن میں نے رینج کون سی رکھ دی ہے؟ پانچ سو کون سی رینج رکھ دی ہے میں پانچ سو تو اب کیا ہوگا بیٹا شاباش اب کیا ہوگا؟ دیکھو ڈائی سو کو کتنے بھنا کرو تو پانچ سو ہو جاتا ہے دو سے زر پتک دو پانچ سو ہو جاتا ہے اس لیے جو ہمارا سو چھ پانچ سو پر ہوگا تو اوپر والی سالی سکیل کو ہم دو سے کیا کریں گے؟ زر پتک دی دو سے کیا کریں گے؟ زر پتک اب فرض کرو سو چھ ہمارا پانچ سو پر لے اور یہاں یہ جو سوی رکھی ہوئی ہے یہاں پر کتنے ووٹیز ہو جائیں گے؟ شاباش جی بیٹا شابہ کتنے ہو جائیں گے یعنی سو پر رکھی ہوئی ہے لیکن سوچ ہمارا پانچ سو پر ہے لہٰذا سو کو ہم دو سے جب ہم ضرب دیں گے تو کتنے ہو جائے گا لہٰذا جب ہمارا یہ سیلیکچر سوچ پانچ سو والی رین پر ہوگا تو اوپر والی سکیل کو ہم کیا کریں گے دو سے ضرب دیں ہمارا سوچ پانچ سو پر ہوگا تو اوپر والی سکیل کو کیا کریں گے دو سے ضرب دیں اب فرض کر لیں ہمارا یہ سوچ پانچ سو پر ہی ہے اور ہماری یہ سوئی ہے اس جگہ پر ہوتی ہوئی ہے اب کتنے وولٹیج ہو جائیں گے شباش کی بیٹا کتنے وولٹ ہو جائیں گے اب فرض کر لیں یہ سوچ ہمارا پانچ سو پر ہی ہے اب ذرا غور کریں گے اس پوائنٹ پر کتنے وولٹیج ہو گئی شباش یہ بھی میں بتاتا چلو ذرا غور کرو کہ جب ہمارا سوچ پانچ سو پر ہوگا تو یہ جو ایک چھوٹی لائن ہوگی یہ دس کے برابر ہوگے گی کس کے برابر ہوگے گی؟ دس جب ہمارا سچ یہ پانچ سو پر ہوگا تو جو چھوٹی لائن ہوگی وہ دس کے برابر ہوگی پچاس کو جبل کرو تو سو ہوتا ہے کتنا؟ سو تو کتنا ووٹے ہو جائیں گے یہ جی ابیس فان نہیں پیٹا یہ سو ہو گیا اور یہ جو ایک لائن ہے یہ دس کے برابر ہے دوسری بیس ہوگی تیسری؟ تیس تو کتنے والٹ ہوگئے ہی ہیں سمجھا گئے جی بیٹھ بیٹھا اب فرض کر لیں ہمارا سوچ پانچ سو پر رہی ہے اب ذرا غور کریں گے میری یسوی ہے اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے یہ دوسری لائن ایک سو پچاس کے بعد دوسری لائن اب کتنے ہوگے چاہیں گے ایک سو پچاس کو ڈبل کرو گے تو کتنے ہو جائیں گے آگے ایک لائن دس کے برابر ہے جب سوچ پانچ سو پر ہوگا تو کس کے برابر ہوگا دس کے تو کتنے والٹ ہو جائیں گے کلیر ہو گئے اب فرض کر لیں ہمارا یہ سیلیکٹر سوچ کون سا ہزار پر آ گیا پانچ سو پر ہم نے کیا کیا تھا اب دائی سو کو کتنے کو نہ کریں تو ہزار ہو جاتا اب جہاں پر ہمارے سوئی رکھی ہوگی اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے اب فرض کر لیں ہمارے ہم نے اپنے سوچ کو ہزار پر رکھا ہوا ہے کس پر رکھا ہوا ہے اور آپ کا یہ سوئی اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے نظر آگئے اب یہاں پر کتنے والٹیج ہو جائیں گے شباش 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 جی بیٹا جی بیٹا کتنے والٹیج ہو جائیں گے اب فرض کر لیں ہمارے یہ سوچ ہزار پر ہی ہے آپ کی یہ سوئی ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے یعنی دو سو والے پوائنٹ پر رکھی ہوئی ہے اب کتنے والٹیج ہو جائیں گے شباش شباش کتنے ہو جائے گے سمجھا گی اس بات کا پتہ چل گیا اے سی وولٹیج کی پمائش کرنے کے لیے ہمیں ٹوٹل کتنے کام کرنے پڑتی نہیں چاہتے کتنے کام کرنے پڑتی نہیں چاہتے ہمیں دوبارہ دولا دیتا ہوں کہ اے سی وولٹیج کی جب ہم پمائش کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل ہمیں چار کام کرنے پڑیں گے ایک کام فانکشن سیلیکٹر سج کو اے سی کی کسی ایک رینج پر رکھیں گے اے سی کی کسی ایک رینج پر رکھیں گے جس جگہ وولٹیج کا اندازہ ہوگا اس سے تھوڑی سی بڑی رینج سیلیکٹ کریں گے لیکن جس جگہ وولٹیج کا اندازہ نہیں ہوگا وہاں پر بڑی سے بڑی رینج یہ تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے یہ دو کام جب ہم تاروں کو ساکٹ میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد جو دو کام ہوتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سیلیکٹر سج کو ہم دیکھتے ہیں کس جگہ پر ہلا کہ ہم نے خود رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیکٹر سج کیوں آپ دیکھتے ہیں اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تین سکیلے ہیں اور سوئی ہمارے پاس ایک ہے تین سکیلوں میں سے ایک سکیل کا طائل کر سکتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں ہم؟ ایک سکیل کا تحرین ہے جب ہمارا سلیکٹر سچ دو سو پچاس پر ہوگا تو ہم دو سو پچاس والی سکیل پڑھیں گے جب ہمارا سلیکٹر سچ پچاس پر ہوگا تو پچاس والی سکیل پڑھیں گے جب ہمارا سلیکٹر سو دس پر ہوگا تو پھر کون سی سکیل پڑھیں گے آپ سمجھ آگئے جی جب ہم نے تحرین کر لیا کہ ہم نے یہ سکیل پڑھ نہیں ہے اب ہم دوسرا کام کیا کریں گے دیکھیں گے کہ ہماری سوئی کس جگہ پر تو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا سوئی کس جگہ پر تو ملٹی میٹر سے اے سی بولٹی ایج پڑھنے کے لیے جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے وہ کس کس کو سمجھا بھی ہے اب دوسرا ٹاپک ہمارا بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی میٹر سے ملٹی میٹر سے بی سی بولٹی ایج کی پمائش کریں کیا کرنا؟ بی سی بولٹی ایج کی پمائش کریں اب میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم ملٹی میٹر سے اے سی بولٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل کتنے کام کرتے ہیں؟ چار کون کون سے چار کام کرتے ہیں؟ شابہ شاب کلا کریں کون کون سے چار کام کرتے ہیں؟ اب ہم ایک ایک اٹھاپک میں آگئی ہیں ملٹی میٹر سے بی سی بولٹی ایج کی پمائش کرنا لیکن جب ہم ملٹی میٹر سے اے سی بولٹی ایج کی پمائش کرتے ہیں تو ٹوٹل ہمیں کتنے کام کرنے پڑتے ہیں؟ چار دو کام تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے اور دو کام تاروں کو ساکٹ میں لگانے کے باہر تاروں کو ساکٹ میں لگانے سے پہلے جو دو کام کیے جاتے ہیں سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ پر سیلیکٹر سوچ کو اے سی کی کسی ایک رینگ اب سمجھ آگے جی اس کے بعد جب ہم تاروں کو ساکٹ میں لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو دو کام کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں شباش تاروں کو ساکٹ میں لگانے کے بعد جو دو کام کیے جاتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے سیلیکٹر سوچ کو کس طرح پر رکھا ہے کیوں دیکھیں گے ہم نے اس لیے دیکھیں گے ہمارے پاس تین سکیرے ہیں تین سکیروں میں سے جس جگہ ہمارا سوچ ہوگا ہم وہ والی سکیر پڑھیں گے دوسری سکیر نہیں تو جب ہم تاروں کو ساکٹ میں لگاتے ہیں تو تیسا کام تو یہ ہوا چوتا کام جا ہوا ہاں جب ہم نے یہ تین کر لیا کہ ہم نے یہ والی سکیر پڑھنی ہے جب ہم نے یہ تین کر لیا کہ ہم نے یہ والی سکیر پڑھنی ہے تو ہم چلتے چلتے یہ دیکھیں گے کہ ہماری یہ سوئی کس جگہ پر روٹی ہوئی ہے اب ہماری جسوئی سوپا روٹی ہوئی ہے تو ہم کہہ دیکھیں کہ سوپاٹی ہوئی ہے اب ہم دوسرا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے ملتی میٹر سے ایسی ووٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھو بیٹا ملتی میٹر سے اگر ہم ایسی ووٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہی چار کام کرتے ہیں ملتی میٹر سے جب ہم ڈی سی ورٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہی کام چاہتے ہیں لیکن اس میں ایک کام فاتو آجاتا ہے ایک کام فاتو آجاتا ہے کون سے کام ایک کام فاتو آجاتا ہے جب مردی میٹر سے ڈی سی ورٹی ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام درجہ میں کیا آجاتا ہے اب فاتو کون سے کام آجاتا ہے زیرا دیکھو بیٹا جب ہم پنکہ لگاتے ہیں اس سپلائی کے ساتھ جب ہم پنکہ لگاتے ہیں تو پنکے کے پلاغ کو اگر ہم ایسے لگائیں تو پھر بھی وہ کام کرتا ہے اگر ہم ایسے لگاتے ہیں تو پھر بھی وہ کام کرتا ہے سیدھا لگائیں تو پھر بھی کمتا ہے بھٹا لگائیں تو بھٹا لگائیں تو بھٹا لگائیں لیکن یہ یاد رکھو بیٹا کہ اگر ہم تیر کی اندر یا ریڈیو کی اندر ایک سیل ہوتا ہے سیل کے آگے ایک چھوٹا سا پرتروسہ بنا ہوتا ہے اور جہاں یہ سیل لگے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس سیل کا نشان ایسے بنا ہوتا ہے سیل سیدھا لگاؤگے پرتروسہ لگاؤگے تو یہ جاہ رکھو ہو بہو اسی طرح جب ہم اے سی وولٹ ایج کی بمائش کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح کو کہاں بھی لگا دو وہ کام کرے گی لیکن جب ہم بی سی وولٹ ایج کی بمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہم پولیریٹی کا کیا لگتے ہیں کس چیز کا؟ پولیریٹی پولیریٹی کا کیا لگتے ہیں پولیریٹی سے کیا مراد ہے اگر جس جگہ ہم بجلی کا پلس ہے تو میٹر کی پلس کار وہاں پر لگائیں گے جس جگہ منعی ہے تو میٹر کی پلس کارک مائش کرنا ہے آپ نے گاڑیوں میں استعمال ہونے والی بیٹری ریکھی ہوگی لازمی طور پر اس کے ایک پوائنٹ پر پلس ایندہ ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے جنسے پارٹ پڑیا پڑیا ہے اب سمجھ آگئی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ منٹی میٹر سے دی سی ورڈ ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں یہ چیز کی؟ دی سی ورڈ ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پلس اتار کو اس کے ساتھ پلس کے ساتھ بہت زنوہ ملنے جب آپ منٹی میٹر سے دی سی ورڈ ایج کی پمائش کرنا چاہتے ہیں تو پلس اطار کو اس کے پلس کے ساتھ لگائیں گے منفی تار کو اس کے منفی کے ساتھ لگائیں گے میٹر کی سوئی سیدھی حرکت کرے گی میٹر کی سوئی سیدھی حرکت کرے گی تو اگر آپ اس سے الٹا لگائیں گے تو میٹر کی سوئی کیا کرے گی باقی ورٹ ایج پڑھنے کا طریقہ صرف بھرٹ اتنا ہے کہ جب آپ ایسی ورٹ ایج کی کو مائش کرما چاہتے ہیں یا ایسی ورٹ ایج تو جب آپ ایسی وولٹ ایچ کی پر معیش کرنا چاہتے ہیں تو فنکشن سیلیکٹر سچ کو ایسی پر رکھتے ہیں کس پر رکھتے ہیں؟ ایسی پر لیکن جب آپ بیسی وولٹ ایچ کی پر معیش کرنا چاہتے ہیں کس کی چیز کی؟ ایسی پر تو آپ کیا فنکشن سیلیکٹر سچ کو ایسی پر رکھے ہیں یا بیسی پر رکھے ہیں؟ ایسی پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ فنکشن سیلیکٹر سچ کو کس پر رکھنا ہے؟ تو یہ کام ایک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے کس چیز کا کیا رکھنا ہے کس چیز کا میٹر کا پلس سپلائی کے پلس کے ساتھ استعمال ہوگا میٹر کا منفی اس کے منفی کے ساتھ تو ملٹی میٹر سے ڈی سی مولٹیج کی بمائش کرنے کے لیے صرف فانکشن سیلیکٹر سچ کو ڈی سی کی کسی ایک رین پر رکھا جاتا ہے اور اس کا بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس جگہ گوٹیج کا اندازہ ہو اس سے تھوڑی سی بڑی رین سیلیکٹ کی جاتی ہے لیکن جس جگہ گوٹیج کا اندازہ نہ ہو اس جگہ بڑی سے بڑی رین باقی چاروں کام ہوئی کیا جاتے ہیں لیکن ایک کام فارتو ہو جاتا ہے کہ میٹر کی پلس تار کو سپلائی کے پلس کے ساتھ نگایا جاتا ہے اور میٹر کی منفی تار کو سپلائی کے سمجھا گی جی بلدی میٹر سے ڈیسی وڈی ایج کی نمائش کرنے کا طریقہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہوتے شاباش پوچھ سکتے ہیں شاباش شاباش آگے چلیں اب بیٹا ہم جو اس کا جو تیسرا کام ہے اور بڑا ہی اہم کام ہے اس کو ہم کہتے ہیں تار کا تسلسل چک کرنا یا تار کی مزامت چک کرنا یا تار کی کانٹینوی چک کرنا سمجھ آگئے تو ملکی میٹر سے ملکی میٹر سے تار کا تسلسل یا تو میں یہاں پر میٹر بنا دیتا ہوں جناب اور یہ میرے میٹر بنا دیا یہ اس کا سیلیکٹر سوچ میں نے بنا دیا یہ والا فنکشن اے سی کا ہے یہ والا فنکشن بیسی کا ہے یہ والا فنکشن کس چیز کا ہے ریسیس کے چیز کا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ سوئی بنا دی اور یہ سوئی اس وقت یہاں پر ضائع کر دی اب آپ نے دیکھا ہوگا پنکوں کے ساتھ یا کیپوں کے ساتھ یا کسی بھی پشلی سے چلنے والے آجے کے ساتھ ایک ایسی تار لگی ہوتی ہے کہ اس کے اندر دو تارے ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اور آگے اس کے ایک چھوٹا سا پلاک لگا ہوتا ہے ایسی ہے نا جب اس تار کے اوپر ایک رفر سی چڑھی ہوتی ہے ایسے ٹھیک ہے اس رفر کو انسولیشن کہہ سکتے ہیں اور اس تار کو کہتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں تو ان کو یعنی ایک تار کے اندر دو مزید تاروں کو ہم کیا کہیں گے تو ان کو کیا کہیں گے تو ان کو تو دیکھو بیٹا تو ان کور والی تار کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کیا چیک کرنا چاہتے ہیں ملٹی میٹر سے تار کا تار کا میرے دو فنکشن آپ کو کرا دیے ملٹی میٹر سے ایک فنکشن ملٹی میٹر سے ایسی وولڈی ایج کی پمائش کرنا کیا کرنا؟ AC و K ہم ایک سا ممشہ میں نے کیا کرا دیا؟ AC و K اب میں ملٹی میٹر سے تیسرا فنکشن کرانا چاہتا ہوں بیٹا کہ میں نے سیلیکٹر سج کو کیا میں AC پر رکھوں گا DC پر رکھوں گا یا کہاں رکھوں گا؟ میں ریزسٹنس پر رکھوں گا کس پر رکھوں گا؟ ریزسٹنس اور اس کی دو تارے ہیں بیٹا اب ان دونوں تاروں کو سب سے میں پہلے آفس میں بتاؤں گا کیا کروں گا؟ تار یعنی یہ ہمارے پاس سیلیکٹر سوچ ہے اس کی یہ دو تارے لگی ہوئی ہیں جنا سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ کہ ملٹی میٹر سے تار کا تسلسل چیک کرنے کے لیے میں پہلے ملٹی میٹر کو دیکھوں گا کہ کیا ملٹی میٹر ٹھیک ہے؟ ریزسٹنس پر رکھ کر اس کی دونوں تاروں کو آپس میں ملاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس کی سوئی اٹک کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے تار؟ ٹھیک ہے سمجھاتی کی؟ اس کا مطلب ہے میٹر ہمارا ہے؟ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا؟ اس میٹر کی ایک تار کو جب مجھے یقین ہو گیا کہ میٹر ٹھیک ہے میٹر کی ایک تار کو میں اس ایک تار کے ساتھ لگا دوں گا میٹر کی دوسری تار کو میں اس کے اس شرے کے ساتھ لگا دوں گا سمجھاتی؟ اگر تو یہ تار ترمیان میں سے کٹی ہوئی ہے اس کو ہم تکنیکل زبان میں کہتے ہیں اوپن کیا کہتے ہیں؟ اوپن اگر تو یہ تار درمیان سے اوپن ہے تو یہ سوئی ارگت میٹر ہی اگر یہ تار ٹھیک ہے تو پھر یہ سوئی یہاں پر آجے اب سمجھ آگئے؟ یہاں یہاں اس کی لاحدود ریزسٹنس ہے اور یہاں اس کی زیرو اوم ریزسٹنس ہے کیا ہے؟ زیرو اوم جب دونوں تاروں کو آپ اس میں ملا دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی کتنی ریزسٹنس زہر ہو جاتی ہے زیرو کتنی زہر ہو جاتی ہے؟ زیرو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جب یہ سوئی ادھر تھی تو کتنی ریزسٹنس ظاہر کر رہا تھا ہمارے تھے کتنی ریزسٹنس لیکن جب یہ سوئی ادھر آگئی تو اس نے کتنی ریزسٹنس ظاہر کر دی تو ہمیں پتہ چل گیا یہ تار کیا ہے؟ جی اب اگر میں اس تار کو اٹھا کر اس دوسرے سرے یہ والا سرہ ہی نہیں لگا ہوا ہے لیکن اس سرے کو میں اٹھا کرنا دوسرے سرے کے ساتھ لگا دیا اب کیا ہونا چاہیے آج کرتے ہیں شاہر یعنی کیا؟ اس تار کو اس تار کے ساتھ ملا ہونا چاہیے یا جدا ہونا چاہیے؟ جب یہ تار جدا ہوگی تو یہ سوئی کیا مرے گی؟ نہیں سمجھ آگئے نہیں جب میں نے اس تار کو ادھر لگا رہے دیا اس دوسری تار کو میں نے یہاں پر لگا دیا اب میٹر کی سوئی کو حرکت نہیں کرنا چاہیے اگر میٹر کی سوئی اب حرکت کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تار شاہر کیا ہے؟ شاہر اوپس راکنی ہو سکی ہے یا شاہر یا اوپن اوپن کیا ہوگی؟ ادھر حرکت کرنی چاہیے دی جب میں نے اس کو یہاں پر لگایا تو حرکت کرنی چاہیے دی نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے تار کیا ہے؟ اوپن اب میں نے اگر اس تار کو یہاں سے uitا کر ہی در لگا دیا اب یہاں پر انکت نہیں کرنی چاہیے اگر آپ یہاں پر انکت کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تار کیا ہے تار تار کا تسلسل تار کا تسلسل اب میں کیا کرتا ہوں اس تار کو دوبارہ اٹھا کر اس سرے کو دوسرے سرے پر لکھا دی اور اس سرے کو بھی یہاں سے کار پر ہی رکھا دی اگر یہ تار اوپن ہے تو کیا میٹر کیسوئی انکت کریں گی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تار کیا ہے اگر یہ تار اس کے ساتھ شار ہے تو پھر یہ والی تار اگر ایدر لگائیں گے تو پھر بھی حرکت کریں گے اگر ایدر لگائیں گے تو پھر بھی حرکت کریں گے تو ہونا کیا چاہیے کہ جب ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں ایک سرہ اس کے ساتھ لگائیں ایک سرہ اس کے ساتھ لگائیں میٹر کیسوئی کو حرمت کرنا چاہیے اگر نہیں کرتی تو یہ تار کیا ہے اگر حرکت کرتی ہے تو یہ تار کیا ہے اور جب ہم اس کو اس تار کو اس کے ساتھ دکھا رہے دیں اور اس تار کو اٹھا کر اس کے ساتھ پڑھا دیں اب میٹر کی سوری کو ہرکت میں دیں اب اگر میٹر کی سوری ہرکت کرتی ہے تو یہ تار کیا ہے تو آپ نے ملتی میٹر سے تین کام چکڑ لیے پہلا کام ایک سی وا علیہ Murray کیا اب سمجھ جائے گی موسیقی